اس روز کئی کئی مرتبہ یاد آتی ہے جب ہم اس کو کبھی دیکھتے ہیں روز کئی مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے کیا نام ہے اس کا فیس بک کہتے ہیں اس پتہ نہیں کیا کیا خبریں آتی اس کو کھولو گھنٹوں اور واپسی پہ پلٹو تو ایک ٹکے کا علم نہیں سوائے برائیوں یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ ایک آدمی کی کوئی پرسنل لائف ہے کوئی اور چیز ہے سویا ہوا ہے فتنہ تم کیوں اس کو بیدار کرتے ہو نتیجہ یہ کہ معاشرے میں فساد پھیلے گا اور تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اب کہا یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ان تین میں پڑ گیا تو جب وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے ایک چوری کے متعلق فرمایا فرمایا لا یسر کو سارک چوری کرنے والا چوری کے مال پر ہاتھ ڈالتا نہیں اور اس کا ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے مت چوری کریں کسی کی محنت مزدوری کی کمائی ہے توفے کی کمائی ہے اس کا حق کیا بنتا ہے دوسروں کے مال پہ اور دوسروں کی چیزوں پہ اس لیے بدترین چور وہ جو حکومت کا پیسہ چوراتے ہیں حکومت کے کاموں میں حکومت کی چیزوں میں جہاں تک حکومت نے الاؤ کی ہے اس سے بڑھ کر پھر اس میں اپنا حصہ جتاتے ہیں حکومت نے ایسی کمرے کے لیے الاؤ کیا تھا دو ایسی آ جاتے ہیں ایک واش روم میں بھی لگ جاتا ہے اس لیے کہ صاحب کا مزاج ایسا ہے گورنمنٹ نے اتنے لٹر کی اجازت دی تھی یہ اس سے بڑھ کر استعمال کرتا ہے یہ چوری نہیں یہ ڈاکہ بھی اور بالکل اسی طرح حکومت خود اپنے ہاں جو کچھ بھی مال کا غلط استعمال کرتی ہے اس حکومت کے بزراء اور اس حکومت پر بے برکتی کا اثر بڑھتا ہے اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشرب الشارب شراب پینے والا شراب شروع کرتا ہے اور اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے وہ ایمان والا رہتا ہی نہیں اور دیسری چیز یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدکار جو مگالہ کرتا ہے وہ اس عمل کو شروع کرتا ہے اور اس کا ایمان دل سے جمپ کرتا ہے اور اس کے سر پہ آ جاتا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ وغیرہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سر پہ کیوں آ جاتا ہے الگ کیوں نہیں ہو جاتا ہے ایک طرف کو ہو جائے پاؤں میں چلا جائے ہاتھوں میں چلا جائے کہیں بھی اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تین افعال اتنے برے ہیں خدا کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کی لانت اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے کرنے والے پہ مگر ایمان آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں بھی اس میں موجود ہوں یہ بلا شبہ گناہ گا رہا ہے اور بہت بڑے گناہ کر رہے لیکن اللہ میری وجہ سے اس کو امان ملے میری وجہ سے اس پہ لانت نازل لا فرد اس لیے ان افعال کے نتیجے میں جو چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں جب تک انسان توبہ نہ کر لے جان نہیں چھٹی اتنا سخت حکم تھا اس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر مرد و عورت میں کوئی ایسا کام کیا اور ان کا تم نکاح پڑھانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا اگر وہ نکاح بھی کریں گے تو ہمیشہ اسی فیل میں مبتلا رہیں گے اور گناہ میں کسی نے کہا ابن مسعود کب تک انہوں نے کہا جب تک کہ دونوں توبہ نہ کر اگرچہ اس پہ فتوہ نہیں دیا کسی نے لیکن وہ کہتے تھے توبہ کرو ہواللذی یقبلو توبہ تعنی عبادہ اور بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے کہ اللہ کی ذات پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کا رجوع قبول کرتا ہے انہیں معاف کرتا ہے